اشیانہ ہاؤسنگ سکینڈل شہباز شریف کا مزید دس روزہ ریمانڈ سات نومبر کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم شہباز کے وقلہ کی جسمانی ریمانڈ کی مخالفت احتساب عدالت کا ڈی جی نیپ کو شہباز شریف پر الزامات کی خود تحقیقات کرنے کا حکم قانون کے مطابق میڈیکل چیک اپ کی سہولت پر آہم کرنے کی ہدایت قوائد و زوابط کے مطابق فیملی میمبران سے ملاقات بھی کروائی جائے اپوزیشن لیڈر کا تین روزہ رہداری ریمانڈ موٹر وے سے اسلام آباد لے جایا گیا میرے ساتھ بہت ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے کینسر کا مریض ہوں جسمانی ریمان کو پچیس روز ہو گئے سبر و تحمل سے نیب افسران کو برداشت کیا وہ کچھ ساپٹ نہ کر سکے کینسر کا مریض ہوں میڈیکل چیک اپ کی اجازت دی گئی نا فرامنی سے ملاقات کی شہباز شریف نے روز ٹرم پر کھڑے ہو کر تمام پریشانی پیان کر دی بولے ناپ سے ہر قسم کا تاپن کر رہا ہوں شہباز شریف تحقیقات میں تاپن نہیں کر رہے ناپ کا جواب ساوک وزیرعالہ صبح پونے نو بجے عدالت پہنچے بکلا کے علاوہ لیگی کارکنوں کی بھی دھککم پھے شہباز شریف کو کمرہ عدالت تک پہنچنے میں پندرہ منٹ لگ گئے احتساب عدالت میں کیس کی سمات ایک گھنٹہ جاری دے گی عدالتی آہات میں داخلے کی اجازت نہ ملنے پر نو لی کارکن برہم رنجیدہ کارکنوں کی جگہ جگہ پر پولیس سے تقرار اور ہاتھ ہپائی میئر مباشر جاوید اور ڈیپٹی میرس کو ایمیو کالیج کے قریب روک لیا گیا عدالت کے باہر شہباز شریف کے حق میں نارے پاسی نارو میگم خواجہ عمران نزیر اور یو سی چیئرمین علی مجید جیبے بھی کرپا بیٹھے بکلا کے بھی پولیس سے تقرار کلامی صرف حمزہ کو کمرہ عدالت میں جانے دیا گیا نیب اور منشا بم میں کوئی فرق نہیں ہے کیا کہا ہے میں نے نیب اور منشا بم میں کوئی فرق نہیں ہے منشا بم غیر آئینی طریقے سے غیر قرونی طریقے سے لوگوں کے زمینوں پر قبضہ کرتا ہے اور نیب جو ہے لوگوں کی آزادی کو قبضے میں لیتا ہے اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کی حکومت اور نیب پر تنکی بولے نیب اور منشا بم میں کوئی فرق نہیں منشا بم زمینوں پر اور نیب لوگوں کی آزادی پر قبضے کرتا ہے نیب شہباز شریف کے خلاف کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکا نیب پروسیکیوٹر آج بھی آئیں بائیں شائیں کرتے رہے عمران خان میں اخلاقی قوت ہے تو ہیلیکاپٹر سکینڈل کا جواب دیں یہ جمہوری حکومت نہیں جالی حکومت ہے احتساب عدالت کے واہر میریا سے گفتگو ہر بندے کو پتا ہے پچھلے دس سالوں میں اور خصوصا اور عموماً پچھلے چالیس سالوں میں آل شریف نے آل زرداری نے آل فضل الرحمن صاحب نے ان سب لوگوں نے کس انداز سے اس پاکستان کے ساتھ کھلوار کیا ہے اور پاکستان اور پنجاب کے خزانے کے ساتھ کھلوار کیا ہے والد کے غم میں حمزہ شہباز اپنا ذہنی تواصل کھو بیٹے ہیں حمزہ شہباز اور ان کے والد نے دس سال تک ملکی خزانے کو لوٹا پی ٹی آئی حکومت میں کسی کرپ پر کو چھوٹ نہیں ملے گی صبح وزیر اطلاف فیاس الحسن چوہان کا حمزہ شہباز کے بیان پر رہتے ہیں مر پی ٹی آئی عرقین اسمبلی کے لیے خزانہ کھل گیا پرانی روایت برقرار حکومت کا عرقین اسمبلی کو پنجز جاری کرنے کا فیصلہ عرقین پنجاب اسمبلی سے ترقیاتی سکیمیں مانگ لی گئیں ہر حکومتی ایم پی اے دس کروڑ روپے کی ترقیاتی سکیم جمع کروائے گا نون لی کے حارون اختر کی خالد نشست پر سینٹ الیکشن پی ٹی آئی کے ولید اکبال کو ٹیکٹ جاری کر دیا ولید اکبال بود کے روز اپنے کاغذات جمع کرائیں گے پنجاب میں سینٹ کی دو خالد نشستوں پر دوبارہ الیکشن پندرہ نومبر کو ہوگا کاغذات نامزدگی کی وصولی کا سلسلہ شروع ایلیکشن کمیشن نے شیڈیول جاری کر دیا حارون اختر والی سیٹ فائنل سادیا عباسی والی نشست پی ٹی آئی کے لیے امتحان بن گئی پی ٹی آئی کی گیارہ خواتین نے ٹیکٹ کے لیے درخواست دے دی فردوس آشک آباد، سیما انبر، ڈاکٹر زرکا نرگس، جبین سمیت بھیگر رہنما ٹیکٹ کی خواہش مند سو جتنے میرے نیچے والے ڈپارٹمنٹس میں لوگ بیٹھے میں ان کو آج خبر دے رہا ہوں کہ وہ چھپے گی نہیں جو بھی چیز ہوگی کرنی بند کر دیں آج تو ان کے لیے بھی بہتر ہے اور سپیشلی جب ہاں ابھی ٹرانسفرز کھولنے لگے ہیں مجھے پتا ہے ان کی دکانیں گرم ہونی لگی ہیں ان کی دکانیں کھلنے لگی ہیں سب سبائی وزیر تعلیم مراد راست کے متناسے بیان پر اپکا نے کاروائی کا مطالبہ کر دیا محکمہ آپاشی میں ہنگام اجلاس اپکا قیادت کی مشافرت ڈاکٹر مراد راست نے سٹاف کے خلاف نازیبہ الفاظ استعمال کیے پالسی کی روح سے کوئی وزیر یا افسر مرزی کا تباقلہ نہیں کرا سکتا اپکا پی ٹی آئی قیادت سے وزیر تعلیم کی رکنیت خاطن کرنے کا مطالبہ کاروائی نہ کرنے کی صورت میں اپکا کی احتجاج کی دھمکی پنجاب یونیورسٹی تشدد کیس کا ڈراب سین طلبہ کے شوہر اویسرن نے طلبہ تنظیم کو معاف کرنے کے لیے بیان ریکارڈ کروا دیا متاثرہ نوجوان کا تمام طلبہ کو معاف کرنے کا مطالبہ پنجاب یونیورسٹی انکواری کمیٹی کو تحریری بیان موصول کاغذ کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے خلاف انجمن تالجران اردو بازار کی ہر دار کتابیں پرنٹنگ اور دیگر سٹیشنری کی چار ہزار دکانوں کو تعلی لگ گئے تدریسی کتب اور کافیوں کی خریداری کے لیے اردو بازار کا رکھ کرنے والے طلبہ کو شریف پریشانی کا سامنا ایف بی آر کی بڑی کاروائی قائد آزم سولر پاور کے اکاؤنٹس منجمت کر دیئے قائد آزم سولر پاور کے ذمہیں بتس کروڑ باجب الادا تھے ایف وی آر بارہ کروڑ روپے کی ریکاوری کر دی سانہا مورل ٹاؤن میں مباکنہ ملویس پولیس افسران کو او ایس ٹی بنا دیا کیا آئی جی پنجاب کا حکم پولیس افسران تارک عزیز، عبد الرحیم شرازی اور معروف وہلہ کو سینٹر پولیس آفیس رپورٹ کرنے کی ہدا ہے چار سال سے مطالبہ تھا آج حکومت نے پورا کر دیا عدالت کے جو فیصلے ہوں گے وہ بھی خوش دلی سے قبول کریں گے راہنمہ عوامی تحریک اور امنواس کنڈاپور کی لاہور کیوں سے گفتگو منشا بم کیس میں اہم پیش رکھ پولیس حراست میں منشا بم کا پولیس افسران کے ساتھ تعلقات کا انکشاف منشا بم نے پولیس افسران کے بھی نام لے لیے ملزم کے جانب سے پولیس افسران کے مددکار ہونے کے بیان کو ابھی تفتیش کا حصہ نہیں بنایا گیا شہر میں جرائم کی باتاتیں کم نہ ہو سکی شاہترہ کے علاقے میراز پارک میں ڈکینکی کی باتات موٹر سائیکل سوار دو ڈاکو کا سوار وسیم سے پانچ لاکھ لوٹ کر فرار محلن وال میں سوپر سٹور میں دندہاریں لوٹ مار ڈالفن فولس کا ڈاکو سے آمنہ سامنا مقابلے کے بعد دو ڈاکو زخمی حالت میں پکل لیے پولیس کی ایک اور ناہلی کا مو بولتا ثبوت مبینہ طور پر اسلامپورا پولیس کی گرف سے چور بھاگ نکلا بند روڑ پر فیکٹری مالک نے چور کو رنگے ہاتھوں پکڑ کر پولیس کے حوالے کیا تھا پیکو فیکٹری میں بوٹ ارکین اور ایم ڈی تناسہ شدت اختیار کر گیا بوٹ اجلاس کے لیے آئی میبران پر فیکٹری گیٹ بند کر دیے گئے بوٹ میبران کا شریل احتجاج قانونی آپشنز استعمال کرنے کا فیصلہ انٹی کرپشن کی جانب سے آواری ہوتل انتظامیہ کے قیلاف تحقیقات کا آغاز دس ارب سے زائد مالیت کی ارازی پر آواری ہوتل چھانمے قنال پر محیط ہے انیس سو سنتالس میں زمین بہادر گوپال داس کے نام پر تھی انیس سو تہتر میں ارازی کا حق ملکیت وفاقی حکومت کے نام منتقل ہوا ڈی جی انٹی کرپشن حسین ازغر کی جانب سے میگا کیسز پر کاروائی کی ہیدائی دوسروں کی انکوائری کرنے والے کی خود بھی انکوائری لگ گئی انٹی کرپشن کے افسران بھی ناک کے ریڈار پر آکھا ہے ناشنل بینک کو قط لکھ دیا سابق ڈی جی انٹی کرپشن مزفر علی رانسہ اور ڈائریکٹر ساہیوال ریجن امتیاز احمد کے اکامز کی تفصیلہ تلہ ائرپورٹ ٹرافک کسٹم کی بڑی کاروائی دبائی سے لاہور آنے والے جوڑے کے سامان سے ساڑھے آٹھ کلو سونا برامت مسافر میاں بیوی کو گرفتا کر دیا گیا اللہ اور اس کے رسول کا دامت مت چھوڑیں فلسفہ حسینیہ اسلام کی انتہا ہے واقعہ کربلا کا سبق یہ ہے کہ اللہ خراسی کرنے کے لیے جو بھی قیمت دینی پڑے دے دو مسلوم کا ساتھ دے کر حسینی کافلے میں شریک ہو جائیں بکلا انصاف کے علم بردار بن جائیں تو اللہ آپ کی نسلیں سبار دے گا دلوں کے اندھیرے خاتم کرنے کے لیے اللہ اور اس کی کتاپ موجود ہے مولانا تارک جمیل کا لاہور ہائی کوٹ میں فلسفہ شہادت حسین کا کونفنس خطاب سبائی وزیر سنت و تجارت میاں سم اقبال کا بورڈ آف ٹیکنیکل ایڈوکیشن کا دورہ سبائی وزیر کو بورڈ کے تنظیمی دھانچے کورسز امتحانی نظام اور دیگر امور بارے بریفنگ دی گئی میاں سم اقبال بولے فنی تربیت کو فروغ دے کر بیروسکار نوجوانوں کا رائزنگ سن انسٹیٹیوٹ ڈیفنس کیمپس میں یوم سفیر چھڑی کے حوالی سے تقریب بچوں نے ساندہ ٹاپ لوس پیش کر کے حاضرین کے دل جیت لیے سبائی وزیر جوہدری اقلاق کی بطور مہمان خصوصی شرکت خصوصی بچوں کی فلاح و بہبوت کے لیے مزید اقدامات کے آزم کا اظہار اور باکسر آمر خان کی آہلیہ کے ہمراہ واہگا بارڈر پر پرچم اتھارنے کی تقریب میں شرکت سیکٹر کمانڈر برگیڈیر آسم نے استقبال کیا پاک رینجرز کے جوانوں کی شاندار پریٹ دیکھ کر جذبہ حب الوطنی کا مظاہرہ شائکین نے اپنے باکسنگ گلوز تقسیم کیے رینجرز افسران اور اہلکاروں کے ساتھ تصاویر بھی بنوائے بولے سیاست میں تبدیلی آ رہی ہے پاکستان کو ترقی کرتا دیکھنا چاہتا